کچھ آتے ہوئے کل کو صدا دیتے ہیں کچھ حال کے احوال بتا دیتے ہیں متفون ہوئے ظلم کے جتنے قصے تاریخ کے اور آخ بتا دیتے ہیں جب تاریخ کے اور آخ پلٹے جاتے ہیں نا تو بہت ساری چیزیں بہت ساری انوکی چیزیں سامنے آتی ہیں تو کچھ ایسے سیاہ ہوتے ہیں جن کو جستجو یا تفری کے شوق موت کے گاڑ تک اتار دیتے ہیں موت اگر کسی نیک کام کے لیے ہو تو اچھی رہتی ہے لیکن اگر گھڑے مردے نکالنے کے لیے ہو تو بڑے بزرگ کہتے ہیں کیا زورتی گھڑے مردے میں ڈوبنے کی اور گھڑے مردے اکھارنے کی جی ہاں میں بات کرنے جا رہے ہوں وہی جو آج کل بہت زیادہ میڈیا میں اس وقت چل رہی ہے وہ بات ہے کہ بڑی زوردار طریقے سے ایک سب میرین جس کا بڑا چرچہ ہے آپ دوز جو سہاؤں کو لے کر جاتی ہے ٹائٹینک کا وہ شپ دکھانے کے لیے وہ بحری جہاز جو 1912 میں سمندر میں گھرک ہوا تھا اس بحری جہاز کا ملبا سمندر کی تہہ میں دیکھنے والے جو شوق رکھتے ہیں وہ اس آپ دوز میں جاتے تھے یہ آپ دوز لے کے جاتی تھی سہاؤں کو اور بحر اوکیانیوس میں جو 3800 میٹر گھرائی میں سوچئے وہ نہ پتہ ہو گئے اس میں دو پاکستانی باپ بیٹے بڑی توجہ کا حامل ہے یہ پوائنٹ کیونکہ ان کا بہت ذکر ہو رہا ہے شہزادہ داؤد اور سلمان داؤد اینکر کا اپریشن داؤد گروپ اور پرز ترنگ ڈیری امنگ کے مالکان اور ان کا بڑا اچھا نام اور ذکر خیر ہے امریکہ اور کیلنڈا کے حکام آپ دوز کو ڈھوننے میں مصروف ہیں آپ دوز میں پانچ افراد موجود تھے ٹائٹینک کا ملبہ دیکھنے کے لیے فی کس جو ٹکٹ کرچ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے دو لاکھ پچاس ہزار ڈالر فی سیاہ سوچئے وصول کیا جاتا ہے جو پاکستانی روپوں میں تقریب اگر ہم حساب لگائیں تو سات کروڑ روپے بنتے ہیں آپ اندازہ کریں کہ وہ اس سفر کے لیے پندرہ کروڑ روپے ادا کر کے شامل ہوئے دونوں باپ بیٹا لیکن اب موت کے کالے سائے آپ دوز میں صرف 96 گھنٹے کی آکسیجن کا زخیرہ ہوتا ہے تو آپ دوز نے یعنی کچھ دن قبل جو اطوال کو چلی تھی جو آخری سگنل بھیجا تھا اس میں 30 گھنٹوں کی آکسیجن موجود تھی یعنی اب تک آکسیجن بھی ختم ہو چکی ہوگی اور کہتے ہیں کہ نیچے گہرے سمندر میں گہرے گھپ اندھیرے میں یہ دونوں باپ بیٹے کہیں گھپ ہو گئے اپنے باپی تین ساتھیوں کے ساتھ آپ دوز کہاں چلی گئے بہت سارے بیانات میں دیکھ رہی تھی جس میں کچھ بیانات ایسے تھے جن میں تنس کا انصر تھا کچھ ایسے تھے دعائیہ تھے کچھ ایسے فکر مند تھے اور کچھ یہ تھے کہ کاش یہ امیر پاکستانی دونوں اور جن کے پاس اتنی دولت کے امبار تھے وہ پاکستان کو قرض سے باہر نکالنے کے لیے کچھ کرتے یہ پیسہ زائیانہ کرتے ہم لوگ بھی اسان طریقے جھونتے ہم خود سے کچھ کرنا چاہتے نہیں ہیں جو کچھ کرتے ہیں یا اپنے شوق میں لگاتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ انہوں نے شوق میں کیوں لگایا ہمارے کرٹسائز کرنے کی ہماری جو قومی عادت ہے ہمیں اس سے بہاں نکلنا ہوگا جدید جدید تحقیق کے درمازے کھلتے ہیں لوگ جاننا چاہتے ہیں سمجھنا چاہتے ہیں کچھ ایسی چیزوں کو جو کہ تاریخ میں دفن ہو گئی ہیں لیکن ان میں کیا راز ہے وہ راز جاننا اس کا تجسس رکھنا یہ بھی بہت کم لوگ ہوتے ہیں جن میں یہ شوق ہوتا ہے یہ خاص ہوتا ہے کوئی اور حالات ہوتے ہیں تو ہم یہ بات نہ کہتے ہیں اور ہم کہتے ہیں واؤ ٹائٹانک کو دیکھنے کیلئے گئے تھے جس پہ اتنی فلمیں بنی جس پہ اتنے گانے بنے اور ایسے کر کے ہاتھ جو ہے وہ لوگ تصویریں بھی کچھوارے ہوتے ہیں اسپیشلی جب کسی بوٹ پہ شپ پہ جاتے ہیں یہاں پہ بھی جب ہم فیری پہ جاتے ہیں تو بہت سارے لوگوں کو میں یہ کرتے ہوئے دیکھتی تھی تو بات صرف اتنی ہے کہ دیکھئے ان دونوں جو داؤد فیملی سے تعلق رکھنے والے یہ دو شخصیات ہیں ان کے بہت کارنام ہیں پاکستان کے لئے پاکستان کی انڈسٹری کو سمالنے کے لئے اور اس کا ایک نام پوری دنیا میں اجاگر کرنے کے لئے ساقاس طور پر فلائی کاموں میں انہوں نے جتنا بھڑ چڑ کے حصہ لیا ہے بہت کم ایسی ریئر فیملیز ہوتی ہیں جو کہ اتنا حصہ لیتی ہیں تو ہمیں بہت اچھے جذبات رکھنے چاہیں گے ہمیں ان کی فیملی کے غم میں برابر کا شریک رہنا چاہیے لیکن امید کا دعوند بتانے کیوں میرا ابھی تک امید کا دعوند ہے کیونکہ کچھ لوگ کہنے لگے کہ اس طرح کی کانسپریرسی بنانے کے لئے ان چیزوں کو کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد اچانک سے وہ سامنے آ جائیں گے تو آ جائیں اچانک سے سامنے ان کی فیملی والی کتنے منتظر ہوں گے لیکن جو ہماری سوچ ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ کاش وہ پیسہ یہاں لگا دیتے ہم سب لوگ کیوں نہیں چاہتے کہ ہم اپنے طور پر کچھ نہ کچھ ایسا کریں جس سے پاکستان کی بدحالی خوشحالی میں تبدیل ہو جائے اور ایسے لوگ جو اتنے پیارے پیارے لوگ ہیں جو کہ دیکھیں کوئی اپنے جیب سے ایک ڈالر یا ایک سوکر نوٹ نکالنے کو تیار نہیں ہوتا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے لاکھوں کروڑوں نہیں عربوں روپے پاکستان کی معیشت کو استقام دینے کے لئے ہمیشہ نکالے ہیں تو ان کے لئے اچھے جذبات رکھیں اور ان کی فیملی کو یہ احساس دلائیں کہ ہم ان کے غم میں برابر کی شریک ہیں تاکہ ان کی فیملی میں جو یہ ورثے میں ملا ہے ان کو کہ ڈونیٹ کرنا پاکستان کی اس کے لئے وہ جاری رہے اور ایک لمحہ فکریہ بھی ہمیں مل گیا ایک سوچ بھی ہمیں مل گئی کہ دیکھئے اچانک کہیں بھی کیسے بھی موت آ سکتی ہے اتنا پیسہ رکھنے کے باوجود اتنی احتیاطی تدبیر کے باوجود ایک سالیڈ آپ دوز جس میں یہ کنفرم تھا کہ آپ کو آرام سے حفاظت سے جائیں گے اور واپس آ جائیں گے اللہ کی قدرت کے آگے سب بیبرس ہو جاتے ہیں تو ہماری بھی دعا ہے کہ پرودگاہ کوئی موزہ دکھا دے اور وہ زندہ واپس آ جائیں اور اگر نہیں ہے تو ان کی فیملی کو ہماری طرف سے کنڈولنس اور ساتھ میں یہ کہ جس طرح ان لوگوں نے اچھے نیک کام کیے وہ آگے پاکستان کے لئے نیکس پرگیم تک کی اجازت دیں نا حافظ